بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائکی جن آج آپ سے شیئر کروں گی بہتی کرسپی مسالے دار چٹپٹی سی فش فرائی کی ریسپی جو بلکل ریسٹورن سٹائل میں بن کر تیار ہوگی اور ساتھ ہی میں اس کی سمیل کو ختم کرنے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا واج کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے کتنی زبردست کتنی ٹیمٹنگ یہ فش فرائی بن کر تیار ہوئی ہے اور میں آپ کو نزیق سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اوپر سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے اگر میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں تو اندر بھی یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے جوسی ہے اور جو ہم نے اس کے اوپر مسالے کوٹ کیا ہے اندر تک اس کا ذائقہ گیا ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست یہ فش ہماری تیار ہوئی ہے سیلیڈ اور گرین رائتے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹ افٹ سے مزیدار سی فش فرائی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا تین کلو مچھلی اور میں یہاں پر کن مچھلی کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی مچھلی یہاں پر لے سکتے ہیں تو شروع میں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو مچھلی کی سمیل کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ پانی میں کھلا پانی لیں اس کے اندر آپ نے نمک اور سفیز سرکر ڈال دینا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ایک ایک پیس لے کرنا آپ نے اس پانی میں ڈپ کر دینا تین سے چار منٹ تک آپ اس میں ڈپ رکھیں مچھلی کو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ساف پانی میں دھو کر اور چھنے میں رکھ دیں تاکہ اس کا جو ایکسس پانی ہے نا وہ نکل جائے جب پانی اچھی طرح سے نکل جائے گا نا تب بھی اس کے اوپر میرینیشن ہم صحیح طرح سے کر سکیں گے تو بسم اللہ مانے رہیم یہاں پر ہم اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کھلا برطن لے لیں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ بھر کے لیسے ندرک کا پیسٹ اس کے بعد میں اس کے اندر لیمون کا رس ڈالوں گی تو میں یہاں پر دو عدد لیمون کا استعمال کر رہی ہوں اچھی طرح سے نیچوڑ کے ہم اس کا رس جو ہےنا اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کریں گے املی کا پلپ تو یہاں پر ہاف کپ یہ املی کا پلپ ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کریں گے چار کھانے کے چمچ بھر کر سرسوں کا تیل بزار والے یہ تیل جو ہےنا وہ ضرور ایٹ کرتے ہیں تب ہی ان کی مچھلی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی ضرور ایٹ کیجئے گا اس کے بعد یہاں پر دو کھانے کے چمچ بھر کر میں نے لال میچوں کا پاوڈر ایٹ کیا ہے دو ہی کھانے کے چمچ بھر کے میں نے چلی فلیکس یعنی کے کٹیوی لال میچے ڈالی ہیں دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے بھناوا کٹاوا سکھا دھنیا ڈالا اور ایک کھانے کا چمچ میں نے بھناوا کٹاوا زیرہ ڈال دی ہے آدھا کھانے کا چمج میں نے کالی میں چوکا پاورڈر ایٹ کی ہے آدھا کھانے کا چمج میں نے چانٹ مسالہ پاورڈر ایٹ کی ہے ایک چاہ کا چمج میں نے گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کی ہے اور آدھا چاہ کا چمج میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اجوائن اجوائن کو اچھی طرح سے ہاتھوں میں اس طرح سے پرش کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کے خوشبو اچھی طرح سے آئے اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمچ بھر کر کسوری مہتی اور اس کو بھی میں ہاتھوں میں اس طرح سے رگڑ لوں گی اس کے بعد ڈالوں گی تاکہ اچھی سے خوشبو نکلے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہاف ٹی سپون میں نے فوڈ کلر کا سمال کیا ہے یہ بالکل آپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں وہ نہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن بزار والا لکھ دینے کے لئے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا مسالوں کی بائنڈنگ کے لئے میں نے اس کے اندر چار سے پانچ کھانے کے چمچ بیسن بھی ایٹ کر دیا اب سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ دیکھئے ایک گاڑا سا یہ پیس سا تیار ہو گیا اس طرح سے یہ دیکھئے میں نزدیک سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تو بس یہ ہمارا زبردست سا مسالہ فیش فرائی کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو ہر پیس کے اوپر ہم مسالہ لگاتے جائیں گے اور اس طرح اس کو سائیڈ میں رکھتے جائیں گے تو بہت ہی چٹپٹی اور سپائسی سے ہماری یہ فیش فرائی بن کر تیار ہونے والی ہے اگر آپ لال مچوں کے کونٹیٹی کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن میں یہاں پر چونکہ چٹپٹی سپائسی فیش فرائی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے مسالے اس کے اندر زیادہ اٹ کی ہیں تو یہاں پر دیکھئے بہت اچھے سے سارے مسالے جو ہے نا وہ مچھلی کے اوپر کوٹ ہو گئے تو بس اب ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ اس کو کم سے کم بھی 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں اس کے بعد فرائی کریں اس سے یہ ہوگا کہ مسالے جو ہے نا بہت اچھی طرح سے رج بس جائیں گے مچھلی کے اندر اچھا میں اس کو جو نا اوور نائٹ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھوں گی اس سے یہ ہوگا کہ اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا تو بس اب اس کو کور کرتی ہوں اور اوور نائٹ کے لیے اس کو فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں پوری رات کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے اب یہ اچھے سے میرینیٹ ہو گئے یا آئیے اس کو بھم فرائی کر لیتے ہیں تو آئیل کو میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے لیے اک ایک کر کے اس کو اپنی فیش ڈالیں گے اور دونوں سائٹ سے گلڈن اور کرسپ ہونے تک فرائی کر لیے تو یہ دیکھیں پہلے آپ جب ڈالیں تو فوران سے تشühlہ مت کیجئے گا کچھ 2-3 منٹ کے لیے اس کو فرائی ہونے دیجئے گا اس کے بعد اس کو فلپ کریں اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو گلڈن کرسپ ہونے تک فرائی کر لیے تو کم سے کم بھی 5-6 منٹ لگ جائیں گے فش کو فرائی ہونے میں تو یہ دیکھئے کتنا زبردست ہی ہماری فش فرائی ہو رہی ہے اور بہترین سے خوشبویں آ رہی ہیں اس میں سے تو بس یہ دیکھئے اسی طرح سے میں باقی کی بھی فرائی کر کے آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار خوشبو دار سی فش فرائی بن کر تیار ہو گئی ہے جو بالکل ریسٹرن سٹائل میں بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو گرین رائتے اور سیلٹ کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ